بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج بات ہوگی قرآنی اذکار سلات کے اوپر یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مکمل سلات جو ہم مسلے کے اوپر کھڑے ہوکے پڑھتے ہیں اس کا مکمل طریقہ جو ہے وہ قرآن کریم کی روشنی میں میں انشاءاللہ بیان کروں گا تو حاضرین و سامین سلام علیکم میں ہوں محمد فیل شاہد تو قرآنی اذکار سلات جو ہے اس کی ابتدا کرتے ہیں تو دعائے قبل سلات ما تقبیر سلات بسم اللہ الرحمن الرحیم ربِ ادخلنی مدخل صدقم و اخرجنی مخرج صدقم وَجْعَلْ لِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَةً سیونٹی اوور ایٹی یعنی سترہ اوور اسی اِنَّ اللَّهَ کَانَا عَلِيًّا قَبِيرًا فور اوور تھرٹی فور اب ہم بیان کرتے ہیں اذکارِ قیام کہ جب ہم مسلح کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ذکر ہم کرتے ہیں وہ ہم ذکر کرتے ہیں اسمائِ حسنا کا اور اس میں تسبیح ہوتی ہے وہ اس طرح ہم پڑھتے ہیں ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو الرحمن الرحیم ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہوا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتقبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسن یسبحو لہو ما فی السماوات والارد وہوالعزیز الحکیم یعنی اوناٹھ بٹا بائی سے لے کے چوبیس تک اس کے بعد حمد استعانت و استغفار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رہے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین حدن السرات والمستقیم سرات اللہزین آن عانت علیہم غیر لمغدوب علیہم ولد دعالی یہ ساری جو ہے اس سورہ الفاتحہ ہے پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں و فی الاخرات حسنتوں وقنا عذاب النار دو بٹا دو سو ایک سمینا و اطوانا غفرانکا ربنا و الیک المسیر ربنا لا تواخذنا انسینا او اختوانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتاو الاللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقتلنا به وعفونا و اخفر لنا و ارحمنا انت مولانا فنصرنا علالقوم الکافرین ٹو اوور ٹو ہنڈرڈ ایٹی فائف تو ایٹی سکس یعنی دو بٹا دو سو پچاسی سے لے کے سیاسی تک ربنا لا تزک قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا من اللہ دلکا رحمتا انکا انت الوحب ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فی ان اللہ لا يخلف المیاد یہ ہے تین بٹا آٹھ سلے کے نو تک ربنا اننا آمننا ففر لنا جنوبنا و کنا عذابنا تین بٹا سولہ ربنا فر لنا جنوبنا و اصرافنا فی عمرنا و سب تک تامنا و انصرنا لالکوم القافرین تین بٹا ایک سو سنتالی ربنا افریق علینا سبرون و تبوفنا مسلمین سات بٹا ایک سو چبیس ربنا آمننا ففر لنا ورحمنا و انت خیر راحمین تین بٹا ایک سو اٹھارا ربنا صرف اننا عذاب جہنم اننا عذاب ہا کانا گرام انہا ساعت مستقر و مقام پچیس بٹا پینسٹھ چیہسٹھ ربنا و سیت کل شین رحمتا و علما ففر للزین تابو و تباو سبیلکا وقہ عذابا جہی ربنا و ادخلهم جنات ادن اللتی و عدتہم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ززیاتهم انکا انتال عزیز الحکیم وقہ مسییات و من تقسیات یوم ایز فقدر امتو و ذالک ہو الفوز العزین یہ ہے چالیس بٹا سات سے لے نو تک اب ہم پڑھتے ہیں اذکار رکوع انابت اللہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم رکوع میں جا کے کیا پڑھتے ہیں قرآن کریم کے مطابق تو رکوع میں جا کے ہم یعنی رکوع کے جو حالت ہے یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ جھکے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے ہیں اور پھر ہم انابت اللہ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں یہ ہے چھتالی بٹا پندرہ ربنا علیقا توکلنا وعلیقا آنبنا وعلیق المصیر ربنا لا تجعلنا فتنتا للذین کفرو وکفر لنا ربنا انکا انتل عزیز الحکیم یہ ہے ساٹھ بٹا چار سے لے کے پانچ تک اب اس کے بعد ہمیں سجدے میں جانا ہے تو سجدے کا جو ہے نا اذکار سجدہ تسبیح وحمد اب ہم وہ بیان کرتے ہیں قرآن کریم کے مطابق سجدے میں جا کے ہم یہ پڑھیں گے سبحان ربنا انکان وعد ربنا لمحعول ستار بٹا ایک سو آٹھ الحمد للہ ہلذی لم یتخذ ولد ولم یقل شریک فی الملک ولم یقل لہو ولی من الظل ستار بٹا ایک سو گیارہ ربنا صرف انہ عذاب جہنم انہ عذاب ہا کان گرام انہ ساعت مستقر و مقام پچیس بٹا پینسٹھ چیہ سٹھ ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرآن آئین وجلنا للمتقین امام پچیس بٹا چورتر تو یہاں سجدے میں جو اذکار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب اذکار بعد سلات یعنی سجدے کی جو سجدے کا ذکر ہے وہ ختم ہو چکے ہے تو اب ہم بیٹھ کے دوسری رکعت کے بعد ہم یہ پڑھیں گے رب اعوذبکا من حمزات الشیاتوین وعوذبکا رب یحضرون تئیس بٹا ستانوے اٹھانے ربنا ما خلقتا حازا باطلا سبحانکا فقنا عذاب النار ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزائتہو وما لزوالمین من انسوار ربنا اننا سمینا منادی ینادی لیل ایمان ان امنو بربکو فآمن ربنا فاکفر لنا ظنوبنا وکفرنا سییاتنا وتوفنا مال ابرار ربنا وآتنا ما وآتنا الارسلکا ولا تخزنا یوم القیامت انکا لا تخلف الویات تین بطا ایک سو ایک آنوے سے لے کے ایک سو چرانوے تھا اب اس کے بعد ہم رسولوں پر سلام بیجیں گے سلام یونی پہلے جو دھائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم سلام کریں گے قرآن کرنے کے اس ذکر کے مطابق سلام علیکم قطب ربکم علی نفس رحم انہ من عمل من سو بجہالت سم تاب من باد و اس لح فانہ غفور رحیم اب اس کے بعد جو لیفٹ سائیڈ کو بیٹھے ہوئے ہیں مومنین جو ہمارے ساتھ سلاح پڑھ رہے ہیں ان سے بھی ہم ان کو بھی اسی طرح سلاح جو ہے کہیں گے سلام علیکم قطب ربکم علی نفس رحم انہ من عمل من کم سو بجہالت سم تاب من باد ہی و اسلح فانہ غفور رحیم تو یہاں جو اذکار سلاح ہے وہ ختم ہوتا ہے تو میں ہوں محمد تفیل شاد تو یہ تھا سلاح کا تمام ذکر تو ڈاکٹر صاحب پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جو بھی بیان کیا ہے قرآن کریم کی روشن میں بیان کیا ہے سامعین سے گزارش ہے کہ اگر پھر بھی اس سلسلے میں ان کو کوئی سوال ہو تو ہم انشاءاللہ قرآن کریم روشنی میں جواب دیں گے تو یہ ہے صلاحات کا مکمل ذکر جو قرآن کریم کے مطابق میں نے بیان کیا ہے تو وما علینا اللہ فی امان اللہ